کا زیرو کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کتنی سیفیز یہ جو آج والا ہے ریٹائرمنٹ کا پروگرام زیرو کاسٹ یہ ساری چیزیں کوئی بھی کر سکتا تھا مگر کبھی کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا کیونکہ کرنا نہیں چاہتا تھے کیونکہ سب کی دکانیں کھلی نہیں تھیں سب طرف سے پیسے بان رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت دکانیں بند کرنے کی اپنی سو اس لیے اس کے بعد وہ والا کونسا پروگرام تھا جس میں سولہ عرب یہ لوگ خرچ کر رہے تھے دیجیٹل ٹریننگ والا یہاں پہ میں قائد کے دیجی صاحب نیازی صاحب کو ان کو مبارک بات دے جو ہم نے دیجیٹل ٹریننگ شروع کی ٹیچرز کی کووڈ کی بجا سے ہمیں سٹیپس لینے پڑے اور ہم نے لیے اور زبردست انہوں نے پروگرام بنایا اب ذرا نمبر سن لیں اس پہا نون لیگ نے یہ بنایا تھا پروگرام چلانے کے لیے چلایا نہیں تھا اور کاؤسٹ بنائی تھی چودہ کروڑ روپیہ چودہ عرب روپیہ یہ کاؤسٹ تھی کاؤسٹ بنانے کی اس کے بعد سرویس کرنے کی اس کو کاؤسٹ تھی چودہ کروڑ ہر سال چودہ کروڑ ہر سال صرف اس کو سرویس کرنے کی چودہ عرب بنانے کی ہم نے وہی چیز کی ہے پچیس لاک روپیہ سال کا پچیس لاک روپیہ کے اندر سے چودہ عرب دیکھ لیں چودہ کروڑ دیکھ لیں اور پچیس لاکھ روپیہ دیکھیں اس میں یہ پروگرام انشاءاللہ اللہ آپ دیکھنا زبردست طریقے سے چل رہے پھر ہم نے وہ ای سی ای کی بک کدھر ہے کس کے پاس ہے وہ گاڑی میں رکھنے کے لیے آپ لائے تھے اس لیے ہم نے ای سی ای کی بک پہلی دفعہ لانچ کی زبردست کتاب ہے میں آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی میں آپ کو بھی بھی دکھاتا ہوں ہم نے ہمیشہ ای سی ای کیا ہے ای سی ای کیا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فری چیز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بلکل بلو کوالٹی ہو بلکل ایسی کوالٹی ہو کہ بس وہ فری دے رہے ہیں تو بلکل ہی خراب چیز ہو آپ کو میں کوالٹی دکھاتا ہوں جو اس طفعہ ہم نے ایسی کتاب دی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کتاب ہے پہلی دفعہ بچوں کو دی گئی اور آپ دیکھنا کہ اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا اس میں ہر قسم کی چیز میں آپ کو دکھا دوں کہ اس قسم کی چیز کھلی بھی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کتاب کبھی ہم نے دیکھا کہ جی پبلک سکولز میں ایسی کتاب گئی ہو میں نے تو آج تک گورنمنٹ سکولز میں ایسی کتابیں جاتے بھی نہیں دیکھی یہ بچوں کے لیے اس کے اندر آپ دیکھیں پوری بکس ہیں جو کہ there are all different kinds آپ دیکھیں counting flags months vegetables اس کے اندر دس سے گیارہ ڈیفرنٹ کتابیں ہیں جو کہ بچوں کو آنی چاہیے یہ چیزیں جب وہ ایسی کی کلاسروم کے اندر ہیں اور اس میں سب سے زبردست چیز میں بتاؤں یہ دیکھیں آپ اس کتاب کو میں نے بالکل اس طرح کر دیا یہ بچوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ بچے اس چیزوں کو خراب کرتے ہیں یہ پھٹتی نہیں ہے یہ میں نے کیے خراب یہ دیکھیں واپس کھول کے بیسی کی بیسی بھو سو اس لیے number one quality ہم نے اپنے بچوں کو دیا اور number one چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ بیسی چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پڑھائی میں بہت حرج آ رہا ہے بچوں کی اور پھر ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ٹی وی پہ صبح آٹھ بیسے لے کے دو بجے تر اس پہ one through eight classes one through eight کے ہم نے کیے lectures بچوں کے لیے اس میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی اپنے بچوں کی different districts میں سے کہ وہ بیٹھے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہیں cable پہ ہمیں cable operators نے آپ دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جائے نا تو لوگ آپ کی مدد خود بخود کرتے ہیں cable operators نے ہمیں free channel دیا ہر district میں کہ جی آپ ہماری channel پہ اس پہ cable network پہ چلا لیں سو جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ کی near ٹھیک ہو لوگ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے support آپ کو آتی ہیں سو اس لیے وہاں پہ ہم نے تعلیم گھر پھر چلایا اور آج کل بھی وہ چل رہا ہے سکول upgradation سکولز کی ہم نے upgradation جو کی کوئی بھی یہ کر سکتا تھا بارہ سو ستائیس سکول ہم نے upgraded کی from primary to elementary elementary to secondary secondary to higher secondary آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے بارے upgradation کسی ایم پی اے کسی ایم اے نے کسی منسٹر سے نہیں پوچھا گیا کہ اس کے حلقے کا سکول ہے یا نہیں ایک کال ہمارے آفیس سے کہیں نہیں گئی absolutely merit پہ کیا گیا بچے جو ہیں اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں ہوئے یا پیبلز پارٹی کے حلقے میں ہوئے یا کسی اور پارٹی کے حلقے میں اپگریڈ ہوئے وہ بچے ہمارے ہی ہیں وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں سب پریشان تھے کہ پوچھا نہیں بتایا نہیں کیونکہ ہم نے merit پہ کیا سب کچھ 1227 سکول merit پہ ہم نے اپگریڈ کی اس کی وجہ سے ایک لاکھ بچہ واپس سکولوں میں آیا اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ کیوں ہوں یہ کہاں سے ایک لاکھ بچہ واپس آیا یہ وہ بچے ہیں کیونکہ اگر پرائمری سکول ہے تو elementary قریب نہیں ہے وہ drop out ہو گئے جب آپ نے سکول اپگریڈ کیا بچے واپس آیا جہاں جہاں یہ اپگریڈ ہوئے ایک لاکھ سٹورنٹ واپس سکول کے اندر آیا سو میرے خیال سے it was absolutely done on merit اور ہم انشاءاللہ سیکرٹی صاحب ہم ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں آگے میرے خیال سے ایک اور اس کا second phase جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو 21 میں کر کے دکھائیں گے اس کے آگے چلتے ہیں اب single national curriculum ایک ایک زبردست چیز ہے چونکہ وہ ہم نے اپروف کروایا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب کی clarity کے لیے یہ مت سمجھیں کہ single national curriculum کی وجہ سے سب ایک جیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے سب ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھیں گے یہ ایک framework بنایا گیا framework کا مطلب ہے کہ اگر یہ circle ہے نا یہ framework اس circle کے اندر ساری کتابیں جو سکولوں میں public یا private میں وہ پڑھائی جائیں گے سب نے اس circle کے اندر رہنا ہے دس different قسم کی کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں مگر سب نے اس circle کے اندر رہنا ہے framework کے اندر رہنا ہے پی سی تی بھی وہ کتابیں approve کرے گا اور سب نے اس curriculum کے framework کے اندر رہنا ہے ہم نے realize کیا ہے کہ دیکھیں covid کی situation ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں government نے جس طرح اس کو handle کیا ہے صبردست طریقے سے کیا باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائی نہیں ہوئے کہ جتنے European countries آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا اس کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں کتنے برے حالات ہیں سو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالیٰ انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلاتفارم ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا بھی اس پہ کام ہو رہا ہے شروع ہونا ہے بھی اس پہ discussions ہر قسم کی discussions پہ ہو رہی ہے اس وقت to make the best thing for our children نومی دس مہیں یار مہیں بار مہیں کے لیے دیجٹل پلاتفارمز پہ جانا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کوویڈ نائنٹین جیسی تو پڑھائی کا ہر جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے اور سپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے اگزیمز ہیں جہاں پہ کلاسز نائنٹھ، ٹینتھ، ٹینتھ، ٹویلتھ ہیں جہاں پہ بورڈ کے اگزیمز بہت ہی زیادہ ان کا فیوچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے اور دوسرا یہ جو اکیڈمی کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے دوپیر کو اکیڈمی میں آ جانا میں بہاں پڑھا دوں گا اب ماں باپ صبح بھی فیزتیں سکولوں کی اور پھر شام کو وہ اکیڈمیز کی بھی فیزتیں یہ انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا یہ فیوچر ہے فیوچر کیوں ہے ہر کلاس کا لیکچر 9 through 12 موجود ہوگا میری کوشش یہ بھی ہے کہ live lectures بھی ہوں quizzes ہوں گے question banks ہوں گے بچہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ lecture سن سکے گا کیونکہ اس وقت تو اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ lecture سنتا نا اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سنے so دس دفعہ وہ دن میں lecture دیکھ سکے گا دس دفعہ وہ quizzes کر سکے گا different quizzes یہ فیوچر ہے گھر بیٹھ کر اپنے فون کیوں پر کر سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ بلکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ long term کے لیے ہوگی اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس پہ صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا public schools کے لیے یہ سب کے لیے across the board ہوگی آپ دیکھیں so انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پوری پوری اس وقت ٹیم میند کر رہی پھر ہم نے شروع کیا انصاف میل پروگرام سکولز بند ہو گئے مگر ہم نے دس سکولوں سے شروع کیا تھا ہم یہ سو سکولوں پہ جا رہے تھے اگین zero cost میں نے اس کا bill بنوایا تھا یہ bill بنتا تھا کہ اگر ہم خود دیں سب سکولوں میں at least primary schools میں میرے خالصے بیس یا پچیس عرب روپے سال کا بنتا تھا مگر ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے کہا ہم خود کر کے دیتے ہیں آپ کو اور انہوں نے بھی شروع کیا تھا ابھی دس سکولز تھے دس سے ہم سو سکولز پہ جا رہے تھے تو ابھی بھی دس سکولوں کے اندر دو ہزار بچوں کو ایک میل اے ڈے فری میل رہا تھا میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا سو میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ available ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے آ کے کیونکہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ بیچ پہ کوئی دونمری نہ آ رہی ہو کہ یہ نہ ہو کہ کھانا آئے بچوں کے لیے اور وہاں سے حکومتی لوگ آ کے دے کے اٹھا کے لے جائیں حکومتی لوگ آ کے اپنے دفتروں کے لیے کھانا لے جائیں کیوں ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے سو اس لیے انصاف میل پروگرام was another is another success پروگرام مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت دور کی لیبل پہ لے کے جانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے سب کو پتا ہونا چاہیے تین سو ڈونر ٹوٹل چاہیے پورے پنجاب کے پرائیمری سکول جو چھتیسزار سمتنگ ہیں تین سو بندے چاہیے تین سو بندے اگر سو سو سکول بھی لے لیتے ہیں تھوڑے اوپر نیچے بھی لے لیتے ہیں ہم یہ یہ ہر بچے کو میل دے سکیں سو میری ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز ہمارے آپس سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز اس لیے اس پہ میں آپ کو بس اب بتانا چاہتا تھا کہ اس میں ہماری پرابلمز جو جتنی ہمیں آئی ہیں اس سال ہم نے پرائیمری سکول لاہور میں کھولنے تھے ایک سو وہ ہم نہیں کھول سکے ابھی کیونکہ ہم نے ایڈ دیئے اس کے لیسز سائن ہونے لگیں سکولز بند ہو گئے انشاءاللہ طالعہ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بلکل مگر کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم ان پرابلمز کے اندر ہیں پھر ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز جو ہمارے چل رہے تھے وہ کنسٹرکشن کے وہ بھی ڈیلے ہوئے ہزار سائنس لاب بن رہی ہے جو کہ انشاءاللہ طالعہ اگلے ساٹھ سنوے دن میں ختم ہو جائیں گی دو ہزار کلاس روم جو کہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا میرے خالصہ سیمٹی فائی پرسنٹ ان میں سے کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں ہزار کمپیوٹر لابز ہیں سو ڈیفرنٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ آبیسلی ڈیلے آیا ہے بکاوز آف ڈی پینڈیمک مگر انشاءاللہ طالعہ دیکھیں پوری کوشش ہماری اس کے علاوہ کوئی سوال ہیں تو بتا دیں اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے خالصہ آپ کو بھی میری پنچواللیٹی کا پتہ لگ چکا ہے کہ ٹائم پہ ہم میں بھی ٹائم پہ موجود ہوتا ہوں آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا ہوں سو آپ کا شکریہ آنے کر ایک منٹ میں کر دیں افصطہ کر دوں پہلے پھر میں آپ کے سوال لے لیں ادھر سے ادھر سے ہی کر پھر اس کو کلک کرنا لانچ کو یہ زبردست 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 ایک کلک کریں گے یہ ہے یہ نوٹفیکشن یہ نوٹفیکشن جو کہ ہر ایک کو ان کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا ان کو کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی زبردست بہت 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 بارک جی بتائیں دیکھیں علاقہ کون سا ہے جس کی آباد اکاڑا دیکھیں سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت سکول میں کمی کی ہوئی ہے نا وہ کرونا کی بیٹس ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جب پہلے سکول بند ہوئے چھ مہینے کے لیے کافی بچے ڈراؤپ آؤٹ ہوئے اور کافی بچوں نے سکول جانا بھی بند کر دیا کیونکہ پیرنٹس نے بھی کافی نے کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں سکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں دوسرے پرائیوٹ سکول کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہوں دوسری طرف گورنمنٹ سکول کے بچے جو تھے ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ اگر وہ اس ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بجائے کیونکہ سب کے اوپر فائننشل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کی اوپر کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے پھر سکول کھلے بیچ میں دو مہینے کے لیے اس میں بھی دو ڈھائی مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اب بالکل ٹھیک ہے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایک تو ڈراؤپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس آنے کے لیے اب ہمیں پوری مہمیں چلانی پڑھنی ہے مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں ہے اگر پتا ہے تین مہینے بعد پھر سکول باندھو جانے یا دو مہینے بعد پھر باندھو جانے جب تک وہ کلارٹی اور کانفرمیشن نہیں مجھے ہوگی میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس سکول لانے والی ہے پوری مہم وہ تب تک نہیں چلاؤں گا میں اس پہ تیار ہی ہم پوری کر رہے ہیں دیکھیں تو پہلی دفعہ میرے سامنے ایشو آیا ہے میرے پاس ابھی تک کوئی ٹیچر آیا ہے نہیں ایشو لے کے اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ کہتا ہاں جی میرے پاس کوئی آیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں ایشو کا کوئی میرے پاس لے کے نہیں ایشو آیا جیسے کوئی ایشو یہ لے کر آئے گا تو انشاءاللہ اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہیں ان کو کہیں ضرور میرے پاس ہے میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلوٹس کا ایشو ٹیچرز کو آ رہا ہے پلیز ضرور میرے مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں سب کے پاس آ رہا ہوں کیا کرنے کا ہے بچوں گیا کیا جائے گا نہیں کیسی بات کر رہے ہیں بچے تو ہمارے بچے ہیں میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا نہیں کوئی کھلے گا نہیں ایس لانگ ایس گورنمنٹ نے چار تاریخ ہماری میٹنگ ہے منڈے کو مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا کمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ایمپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ ایمپلیمنٹ ہوئی ہے یہ دونوں خبریں آپ کے پاس کنفرمڈ ہیں پھر میں بات کرتا ہوں گا آپ کے پاس کنفرمڈ ہے ایس بی کا فنڈ جو ہے وہ کافی جگہ جہاں تک میری خبر ہے میرے نہیں خیال سے کوئی خود برد ہوتا ہے کیونکہ خود برد ہونے کا مطلب ہے ان کو ہر چیز کی یہ ریپورٹ دینی ہے اور ہر چیز انہوں نے واپس ڈپارٹمنٹ بھیجنی ہے پہلے ہی بڑے لیمیٹڈ پیسے ملتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور سکولز کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا فرنیچر چینج کر سکیں پینٹ کا کام کر سکیں اگر کوئی درجہ چہارم کے لوگ رکھ رہے ہیں وہ کر سکیں پہلے ان کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں تو جتنے لیمیٹڈ پیسے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں بلکل دیجٹلائز کر دینا چاہیے تاکہ اس میں بھی ترانسپرنسی بلکل آ جائے گی کہ اگر جو چیز ہو رہی ہے سکول کا کوئی ایکسپنس بھی کیا ہے اس سب کے سامنے آ جائے گا اس کی ریسیت ساتھ لگ جائے گی سو اس پہ بھی رانس آپ دیکھیں انسپرنس بھی کام کیا کر سکتے ہیں دوسری بات آپ کی یہ والی ٹویل فرنٹ ٹوئنی سکول کیسے ہیں اسے نہیں کی بات کر رہے نا یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ دو سال تک ان کو ہم اگزسٹنگ ریسورس سے چلائیں گے دو سال کے بعد پیناس کے بعد پر اس کو پیسے دیتا ہے دو سال کے بعد دیں گے آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھیں ایک سمری جو کہ اپروف ہو گئی ہے جو انڈیپرنٹ ہائرنگ والی ہے ابھی کنے ہی ہوئی ہے دیکھیں ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے اور جہاں پہ ٹیچیز رہتے نہیں ہیں اور جہاں سے ٹیچیز چلے جاتے ہیں لوکل ہائرنگ پر ہم جا رہے ہیں لوکل وہاں پہ ٹیچر ہائر ہوگا پرائیمری سکول پڑھانے کے لیے اس کو ایفیسی ہونی ضروری ہے اور میٹرک پڑھانے کے لیے اس کا بی اے ہونا ضروری ہے وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی فر در فرس ٹائم یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کیا کسی نے کہ وہیں پہ کانٹریکٹ پہ ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرمنٹ نہیں کیا جائے گا یہ پرمنٹ بڑا رستہ جو نہیں میں بند کرنے لگا ہوں کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے پینشن کا گورمنٹ کی اوپر سو لوکل ہائرنگ ہوگی نہ ٹرانسفر کا اشیو ہوگا نہ کچھ اور ہوگا اور آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ ٹیچرز وہیں پہ لوکل ہائر ہوں گے دوسرا آپ کا میں جو دو پارٹس میں یہ آنسر دے رہا ہوں کہ اب ہمیں ٹیچر ہائرنگ کی طرف جانا پڑے گا اور اس کے لیے میں نے اسی ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سارا ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی ہائرنگ ہم نہیں کرنی ہے مجھے پتہ ہے سیمیڈی تھاؤزن ٹیچرز کی ضرورت ہے مگر میرے خیال سے ایکچوالیٹی وہ سیمیڈی تھاؤزن کی نہیں کچھ ریشنالیزیشن کے ساتھ بھی اوپر نہیں چاہے ہو سکتے ہیں سو ایک دم سارے نہیں ہوں گے مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہائرنگ کا انشاءاللہ کو میں بتاؤں گا کون سے دیکھیں میں ایک تو آپ کو چیز بتاؤں کہ جو ہمارے سکولز پہ کام ہو رہا تھا ہم نے وہ موڈل سکول نیا سکول نہیں بنانا تھا ہم پرانے سکولوں کو صرف اپگریڈ کر رہے تھے کہ ان کا فنیچر ان کا پینٹ ان کی باقی چیزیں اور وہ بھی کافی پیسے نہیں تھے کیونکہ آپ نے دیکھا کرونا کی ویسے ایک دم پرائیسز میں بھی ہائی کا چیزوں کی تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کیونکہ ہم نے میرے خیال سے چالیس یا پچاس لاکھ روپیہ پر سکول رکھا ہوا تھا جب وہ آپ جا کے گورنمنٹ سکول کا جب ہائیر سیکنڈری سکول دیکھتے ہیں اس کی اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہ پرائیس ہائی کا یہ بیچ میں جتنا ہم کر سکیں وہ کر رہے ہیں ان سکول کے اندر اور وہ بھی انشاءاللہ جنوری کے انڈ میں ختم ہو جائے گا دوسری چیز سکول کھلنے کا جو ہے دیکھیں اس پہ آپ کو میرا سکول پتا ہے کہ کیا ہے میں تو سکول کھولنا چاہتا ہوں پرابلمز ہیں آپ کے سامنے ہیں مگر باقی چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی ایک دو پارکس تو بند کرنے پڑیں گے پکے پکے میں نے جتنے پارکس بھرے ہوئے دیکھے پارکس بند کرنے پڑیں گے اور اٹھارہ سال سے چھوٹا بچہ مال میں نہیں جا سکتا میں چار کی میٹنگ کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ چار کی میٹنگ میں پوری پوری ڈسکشن ہوں گی اس کے لئے ہم نے پوائنٹس تیار کیا جا سکتے دیکھیں یہ اب کیونکہ روز ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں کیونکہ آپ بھی ہسپیل جا کے چیک کر سکتے ہیں میں بھی ہسپیل جا کے چیک کر سکتا مگر یہ ہے کہ بہت نقصان ہو گیا بچوں کا میرے خیال سے دیکھیں صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوا اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اتنی دنیا کے میسج آتے ہیں اور ان لوگوں کے آتے ہیں کہ ان کے پانچ ہزار سے کم فیس والے سکول ہیں اتنے لوگ وہ سکول بند ہو جائیں گے آپ دیکھنا کہ یہ کرونا کی ریپرکشنز جو ہے نا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا نہ ایکنومکلی پتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی کسی وہ کچھ پتا نہیں یہ آپ کو اگلے دو تین سال میں پتا لگے گا کہ کیا ریپرکشن ان چیزوں کی ہوئی ہے ایک سکنے میں آپ پر پسا رہا ایک سکنے میں آپ پر پسا رہا ای ٹرانسفر کے اندر جب ہم نے کیا تھا اتنا بڑا سسٹم تھا اس میں پرابلمز تھی شروع میں آخری پرابلمز ہم نے میرے خواہد سے دس یا بارہ تھی لی تقریب ہوں بلکل وہ ٹویک کرنے والی بلکل ہلکی چھوٹی چھوٹی وہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے ایمین ایب سلوٹلی وہ سسٹم سمودھ نہیں چاہتا نہیں وہ تو اب بین ہے ٹرانسفر میں تو بین ہے وہ صرف سمر میں کھولتے ہیں اس طرح سارے ٹیچرز اگر موو کرتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہو جائے صرف سمری اس پہ ہم نے چلائی بھی ہے سکول ہیڈز کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اگر ہیڈ ٹھیک ہے تو سکول ٹھیک ہے میری یہ پہلے دن سے اس بات پہ تھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کرانی ہو یہ حکومت میں آپ کیا آپ کو پتا لگتا ہے کہ کتنا زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ چینج نہیں چاہتے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ چیزوں کو بدلہ جائے کیونکہ شاید ان کو زیادہ کام کرنا پڑے شاید ان کو کم کام کرنا پڑے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شاید کم کام کرنا پڑے اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی ویسے دپارٹمنٹ لوگ ہیں کم کام کرنا پڑے گا مگر بھی نہیں یہ بات سمجھا رہے مگر چینج کی طرف جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا وہ دس سال سے جو آفیس میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہاں وہ اسی طرح چلتا رہا ہوں جس طرح میں چل رہا ہوں اور جس طرح جو میرا سسٹم ہے مجھے پتا ہے کوئی اس میں وہ چینج نہیں چاہتے سو اس لیے ہر چینج کے لیے ہمیں پوری جان نہ رہا ہے جی ہاں ان ریڈیم ہوگا بلکو مجھے پتا ہے